بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس ویلکم بیک ٹو کرین جوپ سو آج کے سیڈیو میں میں آپ کے ساتھ پاکستان آرمی میں اناؤسمنٹ کی جانے والی مجاہد فورس کی وکینسز کی انفرمیشن شیئر کرنے والا ہوں سو اگر آپ ان وکینسز کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو کمپلیٹ واج کیجئے گا آج کی سیڈیو میں سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ ڈیٹیئر شیئر کروں گا دن آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا اپلائی کرنے کا طریقہ جانے سے پہلے اپنے چانل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے نشان کو دباہ لینا ہے تو ان کے جو افیشیل ایڈوٹائزنگ پیپر اس کو ریڈ کرنے کے لئے اور اس کے علاوہ ان میں اپلائی کرنے کے لئے آپ نے سیمپل کرنا کیا گوگل پر آ جانا ہے یہاں پر آنک باد آپ نے ٹائپ کرنا ہے گرین جی آر ڈبل این گرین جی او بی ایس جاپس نائن گرین جاپس نائن گرین جاپس نائن آپ نے سیمپل ٹائپ کر کے سرچ کر لینا اور سرچ کرنے کے بعد یہ جو فرسٹوال ویب سائیڈ ایسی ویب سائیڈ کو اپن کر لینا ہے ہماری افیشیل ویب سائیڈ ایڈ جس پر آپ کو ڈیلی جاپس کے اپ ڈیٹ دی جاتی ہیں سو آپ اس کو ڈیلی ویزٹ کر سکتے ہیں سمپل آپ کو سکرول آن کر لینا اور یہاں پر دیکھیں آپ کو سیکنڈ نمبر پر ایک پوسٹ ہوگی جوائن پارک آرمی مجاہد فورس جوپس 2021 سمپل آپ نے کہنا کہ اپلائی ناو والے پر کلک کر کے اس پوسٹ کو اپن کر لینا ہے اپن کرنے کے بعد نیکس پیڈ اپ کے سامنے شو ہو جائے گا سمپل آپ کو سکرول آن کر لینا ہے یہاں پر دیکھیں لیٹس اپ ڈیٹ سولان دسمبر ہے لاسٹ پچیس دسمبر ہے پچیس دسمبر سے پہلے پہلے آپ نے اس کو شیئر بھی زیادہ زیادہ کرنا ہے تاکہ زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے اس کے علاوہ میٹرک اور میڈل والے اپلائی کر سکیں گے اور مجاہد فورس کے ویکنسز میں آر ایڈی آپ کو بتا چکا ہوں اپلائی کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی ڈیزائر کانڈی لیٹس ہیں انہیں اپنے جو ہے وہ ڈاکمنٹس وغیرہ ان کو سینڈ کرنے ہوں گے اور اس کے علاوہ جو ان کا ایڈورٹائزنگ پیپر ہے وہ بھی ہماری ویب سائٹ پر آپ کو آویلیبل ہے مل جائے گا سپاہی کی بھرتیاں ہو رہی ہیں پاکستان آرمی کے مجاہد ریجمنٹ میں شامل ہو کر ملک اور قوم خدمت کا جو مقصد وہ آپ فریزہ سار انجام دے سکتے ہیں پاکستان کا مرد شہری اپلائی کر سکتے ہیں عمر اٹھر سے پچیس سال تعلیم میٹرک اور اگر آپ سپورٹسمن جوائن کرنا چاہتے ہو تو آپ کی تعلیم میڈل اور عمر کی حد جو میکسیمم ہے وہ تیس سال جو آپ کی ہونی لازمی ہے اس کے بعد آپ کی جو ہائٹ ہے وہ پانچ فٹ چار انچ ہونی چاہیے یعنی کہ ایک سو باسٹ سینٹی میٹر جسمانے میں جو آپ کی چاہتی ہے کم از کم تیس انچ ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ مزید معلومات آپ ایڈورائزنگ پیپر سے ریڈ کر سکتے ہو یہاں پر آپ کے تنخواہ وغیرہ علاوانس وغیرہ کے بارے میں بھی ڈیٹیل دی گئی ہیں آپ کو کتنی ترخواہ دی جائے گی اس کے بعد کون کون سے ضروری کاغذات ان کے بارے میں بھی معلومات دی گئی ہیں سو آپ یہ بھی یہاں سے آ کر ریڈ کر سکتے ہو سو ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ملتا ہے نیکس ویڈیو میں تب تک لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ